اسلام علیکم ویلکم بیک میری یہ ویڈیو کافی دیر کے بعد میں اپلوڈ کریں کیونکہ میں کافی بیزی تھی اور اب اکتوبر کا مہینہ شروع ہو گئے اور ہیلوینز آنے والی ہے 31 اکتوبر کو ہوگی شاید اور میں آج ٹاؤن سینٹر گئی تھی تو پاؤنڈ لینڈ میں میں گئی اور وہاں پہ یہ ہیلوینز کا سامان تھا سارا ڈیکوریشنز وغیرہ یہ پمپکنز ہیں ہیلوینز کا پمپکنز سے کوئی تعلق ہے مگر میں اس کو سٹوریز بہت سی تریڈیشنل سٹوریز ہیں اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں چڑیلوں کو کہیں سے نکال آتا کسی گاؤں سے تو اس دن کی یاد میں مناتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ زیادہ ہمارے جو کلچر میں شبرات کے دن لوگ کرتے ہیں ڈیکوریشنز اور جو جو کچھ ہوتا ہے مجھے اس سے ملتی جلتی لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر کلچر میں ہی اپنے مزے مستی کے لئے چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور ان کو پھر کسی نہ کسی طریقے سے اپنی تریڈیشن سے جوڑا جاتا ہے جیسے کہ شبرات کا ثابت نہیں ہوئی ہمارے دین کے حساب سے اس کو سیلیبریٹ کرنا اسی طرح ان چیزوں کو بھی شاید ان کے کلچر میں حقیقت تو شاید نہیں ہوگی لیکن بہرحال یہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ ساری خوفناک قسم کی چیزیں اور ویرڈ سی چیزیں بچوں کی ڈیکوریشن کے لئے ہیں یہ تو میں خیر پاؤنڈ لینڈ میں تھی تو اس لئے ان کی پرائزز ون پاؤنڈ سے لے کے اس کے راؤنڈ ہی ہیں ورنہ کچھ جگہوں پر کافی مہنگی بھی ہوتی ہیں جو لوکل شاپس ہیں وہاں پر لیکن خیر بچوں کے کھلنے کی چیزیں تو میرا خیال زیادہ بہتر ہی ہے کہ اس طرح کی جگہوں سے لی جائیں میں تو نہیں لیتی لیکن میرا مطلب کہ بچے ظاہر کرتے ہوں گے بلکہ اب تو شاید پاکستان کے بھی جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پہ بھی اس کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں چونکہ انگریز ہمارے بڑے ہیں ہر معاملے میں تو ہم ان کو بہت فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے نوٹ کیا ہمارے بچپن میں تو یہ بات ہے میں نہیں پتا ہوتی تھی لیکن آگچکل کے بچوں کو ہیلوین ڈریسز کوسٹیومز ان چیزوں کا پرائیویٹ سکولز خاص طور پر بہت بتاتے ہیں جو کہ کچھ اتنی خوش آئند بات نہیں ہے یہ سٹکرز ہیں یہ سب کچھ خیر بہت پاؤنڈ لینڈ میں اور بھی بہت کچھ ملتا ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ فرائیٹی ہے سولر لائٹس ہیں کئی طرح کی ماسکس ہیں یہ ویگز بھی اچھی اچھی سی ریڈ کلر کی تھوڑ جیفرنٹ سی اچھی اندہ سینس کے بچوں کے کھیلنے کے لیے اس کے علاوہ میک اپ کا بہت چیزیں پڑھی ہوئیں جس میں بلڈ افریکٹ دینے کے لیے ہے فیک بلڈ اور کسٹیومز ہیں یہ وہی جو میں بھی بات کرتی ہے ہیلوینز کا میک اپ اور یہاں پہ در وڈز پہ بھی بڑا خاص قسم کا وہ شیطانی قسم کا میک اپ بھی کیا بہت ہے پتہ نہیں اس کا بھی کوئی وہ بھی تینز نے زیادہ کیا ہوتا ہے یہ ہے فیک بلڈ اور اس کے علاوہ بھی پاؤنڈ لینڈ میں بہت کچھ ملتا ہے اور اگر کوئی چیز آپ کو زیادہ بڑی مطلب جو زیادہ گھرے لئے استعمال کی چیزیں وہ تو کسی اچھی جگہ سے لینے چاہیے تاکہ پائیدار نکلیں لیکن باقی جو چھوٹی موٹی اس طرح کی چیزیں فضول چیزیں ہوں میرا خیال ہے ان کے لئے ایسی چیزیں بہت بہتر ہیں پاؤنڈ لینڈ سے ویسے پاؤنڈ لینڈ سے کنٹینرز اچھے مل جاتے ہیں سٹورج کی چیزیں اچھی مل جاتی ہیں یہ چپس چوکلیٹس وغیرہ بھی ہیں چوکلیٹس بھی ہیلوینز کے دن پہ بچے باہر نکلتے ہیں بلکہ میں کوشش کروں گی میں ہیلوینز پہ رات میں ویڈیو بنا کے وہ کروں گی رات کو بچے نکلتے ہیں پھر ڈیفرنٹ کاؤسٹیومز پہن کے ڈیفرنٹ طرح سے تیار ہو کے اور وہ ہر گھر جاتے ہیں ان کو پھر کینڈیز دی جاتی ہیں کسی کے گھر میں اگر کینڈیز چوکلیٹس نہ ہو تو وہ ان کو پیسے دے دیتے ہیں پیسے مینز کی پاؤنڈز دے دیتے ہیں اور پاؤنڈ لینڈ میں خیال یہ چیزیں ون پاؤنڈ تک کی وہ یہ ون پاؤنڈ سے اوپر نیچے بھی ہوتی ہیں ڈیشیز کئی طرح کی کروکری ڈیفرنٹ چیزیں اور پاس افہ آپ کچھ لینے جو اور بڑا پاؤنڈ لینڈ ہو تو بہت فرائیٹی مل جاتی ہے اور کبھی آپ کو کام کی چیز نہیں ملتی یہ بیٹھروز اور یہاں پہ ڈوٹ وغیرہ بھی تھے سٹوریج کی بڑی بڑی باسکٹس چھوٹی باسکٹس وہ ہوتی ہیں یہ میررز پڑے ہیں اور بہت ریزنیبل ہے دس پاؤنڈ میں بہت ہی ریزنیبل ہے یہ ڈیکوریشن گارڈن ڈیکوریشن کا لحظہ سے بورا سیکشن ہوتا ہے اس میں سولر لائٹس ہوتی ہیں بہت دیفرنٹ طرح کی بڑی بھی ہیں کچھن فائلز یہ الومینیم فائل ہوگئے وہ پلاسٹک شیٹ ہوگئی یہ گریس پروف پیپر اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بہت ریزنیبل ہے یہاں سے گریدنا کیونکہ یہاں پہ بہت اچھی آپ کو ریٹس میں مل جاتی ہیں ویسے تو ہر چگہ یہ بہتر ریٹس میں ہوتے ہیں لیکن یہاں تو بس ون ون پاؤنڈ کا ہی زبکش لگا ہوتا ہے تو میں زیادہ تر یہ جیزیں دری سے خریدتی ہوں اس کے علاوہ یہ سٹوریج فوڈ وہ کرنے کے لیے فریز کرنے کے لیے فریج میں رکھنے کے لیے یہ بیگز بہت کام آتے ہیں اور لمبے لمبے چل جاتا ہے برتن ہیں یہ رنگ برنگ سٹوریج کے ڈبے یہ تو خیر فریزر بیگز ہیں اس کے ساتھ جو بڑے ہیں ڈیفرن ٹائپس سٹوریج بیگز پڑے ہیں یہ پاؤنڈ لینڈ کافی بڑا تھا اس لیے یہاں پہ ورائیٹی بھی بہت زیادہ تھی کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں ایک اور شہر پہ پاؤنڈ سٹریچر کے نام سے وہ تو کچھ جگہوں پہ وہ اچھی ہوتی ہے لیکن جہاں میں رہ رہی ہوں وہاں پہ وہ اتنی اچھی نہیں ہے کافی مہنگی ہے وہ کچھ زیادہ ہی پاؤنڈ کو سٹریچ کر کے لے گئے ہیں ڈیفرن ٹائپس اور بڑے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ ڈبے چاہے انگلینڈ ہے یا پاکستان ہے یہ ڈبے گھوم ضرور جاتے ہیں آپ جتنے بھی کٹھے کر لو ادھر ادھر چیزیں دینے کے لیے بندہ بھیجتے ہیں اور یہ پھر غائب ہو جاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اگر سنیکس وغیرہ رکھنے کے لیے ساتھ لے جانے کے لیے بلکے اور میرے پاس بڑے خوبصورت سے لانچ بیکز ہیں جن کے اندر ہی اس طرح کی چھوٹی ڈبیاں فٹ ہوئی ہیں نٹس وغیرہ اس میں اگر رکھے جائیں یا چٹنیاں اگر آپ ڈال لیں تو یہ ڈیفرنٹ ورائیٹی یہ فور پاؤنڈ کا ہے میرے خیال اس میں دو یا تین چھوٹے ڈبے ہیں یہ ون فیفٹی کا ون لاک فریش یہ اچھے سیئر ٹائٹ لاک ہو جاتا ہے یہ درمیانے سائز کے بلکہ چھوٹے درمیانے سے بھی چھوٹے سائز کے ڈبے ہیں تین کا پیکجہ ون فیفٹی کا یہ جو نیچے بڑے ہیں یہ کون فلیکس وغیرہ رکھنے کے لیے جیسے میری گرین ٹی اور بھی اسی میں پڑی بھی ہے یا بیسن ہو گیا بیسن کے لیے ذرا بڑا ڈبہ چاہیے ہوتا ہے وہ سوجی بھی اس طرح کے ڈبوں میں میری بیسن اور سوجی وغیرہ پڑی ہے بلکہ سیسے تھوڑے بڑے ہی ہیں وہ یہ بھی ائر ٹائٹ ہو جاتا ہے بسکیٹس کوکیز وغیرہ رکھنے کے لیے میری مثالیں میں نے اس طرح کے ڈبوں میں ڈالے میں یہ فائی پاؤنڈز کا جو ہے یہ ڈیش وڈ کور ہے جو کہ بہت ہی میرا خیال ہے اچھا ریٹ ہے اس کا باقی یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کچھ جو بہت اچھی نکل آتی ہیں کالٹی وائز اور کچھ کبھی بڑی خراب نکل آتی ہیں لیکن میں اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوم بارگینٹ سے کریتی ہوں وہاں پہ اچھے برینڈز کی ہوتی ہیں اور بہت ریزنیبل پرائس میں مل جاتی ہیں یہ چمٹی بڑے چمٹے کی چھوٹی بہن یہ فور پاؤنڈز کا مل رہا ہے یہ والا ڈونگا کور والا اور مجھے یہ ٹی کے میک سے میں لیے تھے لیکن ظاہر ہے وہ پھر کمپنی کا فرق ہوگا سات سات پاؤنڈ کے تھے لیکن یہ چیزیں بھی کبھی بہت اچھی نکل آتی ہیں اور برینڈر چیز تو خیر برینڈ کی وجہ سے بھی اس کا بہت آپ پے کرتے ہیں اور ایک ہمیں کانسپٹ بھی بن گیا کہ برینڈر چیز اچھی ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر اچھی ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے بہت آپ کو سستی چیزیں بھی کبھی بہت اچھی مل سکتی ہیں یہ ہے چلنی پتہ نہیں یہاں کس کام آئے گی لیکن پاکستان میں تو دودھ بوائل کر کے اس کی اوپر گرم دودھ کی اوپر رکھتے ہیں اور یہ نہیں یہ تو توسٹر کے لیے ہیں یہ روستنگ بیگز سلو کوکر لائنرز ویسے میں اپنے ائر فرائر کے اندر بھی گریس پروف پیپر لگا کے فرائر کرتی ہوں تاکہ جو چیزوں میں سے اپنا آئل نکلتا ہے وہ اس کو بار بار گندہ نہ کرے اور میری یہ ٹرک ویسے مجھے اچھا کام دے رہی ہے مجھے زیادہ وہ دھونا نہیں پڑتا پھر میں اس چلنے کی بات کر رہی تھی اس کور کی کہ پتہ نہیں یہاں کس کام آئے گی لیکن پاکستان میں تو اس طرح کی ملتی ہیں کہ جو دودھ پوائل کرنے کے بعد جب تک دودھ تھنڈا ہو تب تک اس کی اوپر رکھتے ہو یہ چھوٹی چھوٹی کٹنگ بورڈز اور آج کل کچھ ریسٹورنٹس تو اس کی کی اوپر ہی آپ کو سینڈویج اور برگر وغیرہ رکھ کے دیتے ہیں چھوٹے چپس والے بھی باسکٹ سی بنی ہوتی ہے وہ بھی پڑی تھی میرا خیالہ بھی وان پاؤنڈ یا وان فیفٹی کی تھی یہ بہت خوبصورت چا لانچ باکس اس کے اندر ہی باٹل فیٹ ہوئی ہے میرا بہت دل کرتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کے لیے لینے کو میرے تو کام کی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں پاکستان لے جاؤں مگر میں نے پاکستان میں دیکھا کہ ماشاءاللہ پاکستان میں اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ورائیٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ چائنہ کی طرف سے آتی ہیں ایسی چیزیں اور وہ پاکستان سے قریب ہے تو پاکستان میں ان چیزوں کا ان سے بھی کہیں زیادہ اچھی ورائیٹی ہے ویسے اس میں پاؤنڈ لینڈ میں زیادہ جو سامان پڑا ہے وہ پیپ اینڈ کوو والوں کا ہے ٹاولز پڑے ہیں میٹ ٹاولز زیادہ ٹیکے میک سے لیتی ہوں اچھے مل جاتے ہیں خاص طور پر جب آپ کو چکر لگتا رہے تو سیل میں تو بہت ہی اچھے بہت ہی اچھی کالٹی کے اچھے پڑے ہیں اور یہ میرا خیال ہے میٹس پڑے تھے یہ فیٹڈ شیٹس ہیں فیٹڈ شیٹ بھی ٹری ٹو فور پاؤنڈز کی ہاں بہت ٹھیک ہے یہ ٹین کا ہے میرے خیال ہے یہ تو ڈویٹ کور ہے ہاں کور سیٹ ہے ٹین پاؤنڈز کا ٹھیک ہے ویسے میں نے جو فیٹڈ شیٹ لی ہیں ڈبل ورڈز کی میری تقریباً دو سال ہونے والے ہیں اور بہت اچھی چل رہی ہیں دو ہیں ان ایک اتار کے دوسری ڈالتی ہوں تو وہ دو تو بہت اچھی چل رہی ہیں اچھی کورٹن تھی ہیپی ہیلوین یہ سارے بھتیاں شتیاں ڈھانچے شانچے لوگ گھروں کے دروازوں پر لٹکائیں گے بلکہ ابھی سے لٹکنا بھی شروع ہو گئے ہیں کئی گھروں کے سامنے میرے سامنے والی کی تو باہر بھی بہت سے پمپکنز اس نے رکھ دی ہیں پورے پمپکن بھی ملتے ہیں جن کو آپ اندر سے خالی کر کے اور پھر ان کو ڈیکوریٹ کر کے ان کے اندر کینڈل رکھتے ہیں وہ بھی بہت بلکہ ہر سٹور پہ پڑے ہیں ان کے اتنے بندلز یہ ماسکس ہیں یہ جو آپ کو ایل ایڈی لائٹس بتا رہی تھی کچھ ایل ایڈی ہیں اور کچھ بیٹری سے چلنے والی لائٹس ہیں ہاں یہ میرا خیال ہے بیٹری باری ہیں چھوٹی چھوٹی سکالز بنی ہوئی ہیں پہلے ہی زیادہ اندرہ جو ڈال لگتا ہے پھر اس کے بارے سکالز لٹکانے کی تک بنتی ہے ویسے ہمارے ہاں تو ہوتا تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ایسی چیزیں نہ لٹکا ہو جائیں نہ آ جائیں گے یہ بھی انڈو سٹرنگ لائٹس یہ بھی خوفناک چھوٹی چھوٹی خوپڑیاں یہ ایل ایڈی ہے یہ تو بٹر فلا بنی ہوئی ہے لیکن ایسی ایل ایڈی کی یہ تو گارڈن لائٹس ہیں گارڈن کے اندر ہی آپ فکس کر دو اور یہ دین کو لیں گی لائٹس اور پھر رات کو یہ چمکیں گی اور پھر میں یہ سب وینڈو شاپنگ کر کے باہر آگئی ہے یہ ٹاؤن سے نکل کے ایک سائٹ پہ یہ جگہ بنی ہوئی ہے خوبصورت دھوپ آ رہی تھی لیکن ہوا کی وجہ سے میں بیٹھ تو نہیں سکی یہاں پہ بھی ان کی دادا کا بودھ لگا ہوئے موسیقی موسیقی